نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل دیشی اگری کلچر میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سوہبین میں آپ خرپتوار ناسی دواؤ کا استعمال آپ کو کب کرنا چاہیے دوستو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو سوہبین کی فصل کم سے کم پچیس دن کی ہو جائے تب آپ کو اس میں سوہبین میں خرپتوار ناسی دواؤ کا استعمال کرنا چاہیے لیکن دوستو جو یہ دوائے آتی ہیں تو دوائے کے کمپنی کے دورا یہ کہنا ہے کہ آپ کی فصل پندرہ دن کی ہو جائے تب ہی آپ کو اس میں اس کا استعمال کر دینا چاہیے لیکن دوستو اس کے صحیح معنی میں یہ دیکھا جائے تو جب آپ پندرہ دن میں آپ سوہبین کے فصل ہوتی ہو اور آپ اس میں خرپتوار ناسی دواؤ کا استعمال کرتے ہو تو میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ دواؤ کا استعمال کرتے ہو تو اس میں آپ کی سوہبین کو فصل کو جٹکا لگتا ہے کچھ سمیں اس کی گروھت روک جاتی ہے تھوڑے دن پھرشن کے لئے تو دوستو پندرہ دن کی اگر آپ کی فسل ہوگی اور آپ اس میں کھرپتوار ناشی دواب کا اسپریے کر ہوگی اور اس کی گروھت روک جائے گی تو اس میں فسل کو زیادہ نقصان ہوگا اور فسل پچیس دن کی ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ اسپریے کرتے ہو تو اس میں مصلہ üst کی گروھت روکے گی پھر بھی اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مطلب پوڈہ بڑا ہو جائے گا اور دوستو رہی بات تے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پچیس دن تک خیت میں خرپتوار نیاندر نہیں کریں گے تو پھر خرپتوار بڑا ہو جائے گا پھر ہم اس کو کیسے کنٹرول میں کریں گے تو دوستو اس کے لئے بھی آپ کو میں بتاؤں تو پشت میں آپ بوائی کرنے کے بعد آپ نے مطلب کی اس کو آپ کو آپ کے جب بوائی بونی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو سوائبین کی بوائی سب سے لاشت میں کرنا ہے کیونکہ ایک باتی کھرپتوار تو اس میں چاہیے ہیں پھر آپ کو بوائی کرنے کے بعدosi پھر دینا کہے ہیں دوستو 1500 دن کے بعد postalی نکال اس میں ہوتے میں چاہئے ہیں اس میں کھرپتوار کو اس میں سروراتی کھرپتوار اور پھرнос Dhag� کھرپتوار نیاندرہ دعا بات کرنے ہیں کہ پچیس دن کے بعد تو وہ اس میں کنٹرول ہو جائے گا تو دوستو میرے حساب سے تو آپ کو اندرہ کم سے کم فصل میں پچیس دن تو نکلنا ہی چاہیے پھر آپ کو اس میں خرپتوار ناشی دعاوں کا اسپری کرنا چاہیے نہیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو آپ کو سویبین میں آپ خرپتوار تو کنٹرول کر لوگے لیکن آپ کے فصل میں اس میں نقصان پہنچ سکتا ہے آپ کے اس میں اتفادن میں کمی ہو سکتی اور دوستو سب سے بڑی سعودانی اس میں یہ رکھنی ہے کہ سویبین میں آپ خرپتوار یہ دعاوں کا اسپری کرتے ہو تو اس میں پودے میں نمی موجود ہونی چاہیے مطلب کی پودے جو خرپتار ہوتا ہے اس کی جڑوں میں جڑوں سے سکنا اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کی جڑوں میں نمی پرپور نمی موجود ہونی چاہیے اس میں بارس آنے کے ملپ پوری ایک دم چوڑ دار بارس آنے کے بعد آپ کو اس اس کا سپری کرنا چاہیے جسے خرپتوار چل دی سے سوک جاتا ہے اور سب ہی سب ہی خرپتوار ختم ہو جاتا ہے نہیں تو دوستو جس خرپتوار کی جڑوں میں نمی موجود ہوگی وہی سکھے گا اور دوستو اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا خرپتوار اس سے نہیں سکھے گا تو دوستو امید کرتا ہوں میری چھوٹی سے جان کر آپ کے لئے اچھی لگی ہوگی تو دوستو اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیکھیں لال اکسور میں سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں